آج ہم سیکھتے ہیں جنگل سکاؤٹ کے بارے میں جنگل سکاؤٹ کیا کرتا ہے پروڈک ہنٹ ہے اور کاروبار میں اگر تمہیں پروڈک کی رینکنگ پروڈک کا سیل سپیشل ایمیزان ایف بی اے میں اگر تمہیں اندازہ ہو کہ اس پروڈک کی رینکنگ کیا ہے ریویوز کیا ہے تو ای نو جنگل سکاؤٹ اگر تم سائن اپ کرتے ہو تو اس کی منتلی چارجز ہے ٹونی نائن ڈالر اور سال کا تری ہنڈرین ترڈی سمتنگ ہے لیکن یہ تمہیں ہزاروں ڈالر کا فائدہ دے رہا ہے ہوا جا اگر تم ایمیزان ایف بی اے آسٹریلیا میں کر رہے ہو پاکستان سے بیٹھ کی ہے جہاں سے بھی ہو ایمیزان ایف بی اے پوری دنیا سے تم کر سکتے ہو سوری میں اپنا فون اس لئے یوز کر رہا ہوں لیپ ٹاپ یوز نہیں کر رہا کیونکہ میرا سارا کام فون پہ ہوتا ہے تو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے ایمیزان ایف بی اے تم پوری دنیا سے کر سکتے ہو اگر تم پاکستان میں ہو تم ایمیزان ایسٹریلیا بھی چیزیں سیل کر سکتے ہو یوکے میں سیل کر سکتے ہو ایمیرکا میں میکسیکو میں انڈیا میں یہ بڑے بڑے ایمیزان کی جو اور امریکہ میں بڑے بڑے ایمیزون کی جتنے بھی بڑے بڑے مارکٹ ہے تم ان میں سیل کر سکتے ہو ایمیزون ایف بی اے ہے ہی کہ بوری دنیا سے تم کر سکتے ہو لیکن اگر تمہیں پروڈک کا پتہ نہ ہو اب تم ایک پروڈک لے رہے ہو اس کی ریویوز اچھی نہیں سیلز اچھا نہیں اور تم اس پر اپنے پیسے بند کھرا ہو تو وہ پروڈک تو ایمیزون کے ویر ہاؤس پر پڑا رہے گا تو اس سے اچھا ہے کہ اگر تمہیں سال میں ہزاروں ڈالر بچانے ہیں یا فائدہ کرنا ہے تو تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی تین سال ڈالر سال کا تمہیں دینا ہوگا سب دیتے ہیں میں دیتا ہوں ہر کوئی دیتا ہے کیونکہ جب کام کرنا ہے پروفیشنل کرو یہ مد دیکھو کہ شیپنگ کاؤسٹ ہے یہ ہے یہ ہے ہاتھی اگر پھالنا ہے تو دروازے بڑے رکھو ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا جب کام کرنا ہے تو تمہیں دل کو بڑا رکھنا ہوگا یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے رزق لینے کے بغیر رزق نہیں آتا یہ کنفرم ہے تو جب تم جنگل سکاوٹ پہ یہاں پہ سائن اپ کرتے ہو تم ان کو اگر منتلی چاہو تو منتلی بھی پیسر کر سکتے ہو اگر ایرلی میں تو ایرلی پی کرتا ہو باقی تمہاری مرضی اب جاتے ہیں میرے اکاؤنٹ پہ لاغن ہوتے ہیں جب تک تمہارا اکاؤنٹ نہ ہو تم لاغن نہیں کر سکتے اور یہاں اس کے لئے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ بھی چاہیے دونوں کنیکٹ ہوتے یہ دونوں کنیکٹ ہوتے یہ سیلر سینٹرل سے تمہارا ڈیٹا لے کے پوری دنیا تمہارے پروڈک کو دیکھ سکتی ہے کہ یہ پروڈک کتنا جا رہا ہے کتنا سیل ہو رہا ہے دیکھتے ہیں میرے اکاؤنٹ پہ لاغن ہو کے let's see تو یہ میرا اکاؤنٹ لاغن ہے already یہاں پہ کچھ ٹولز ہے جو بہت ہی important ہے لیکن میں تمہیں پروڈک ڈیٹا بیس کے بارے میں بتاتا جو سب سے فار لیفت اوپر سائٹ پہ ہے اس پہ جب تم کلک کرتے ہو یہ سارے ملک کی جتنی بھی کنٹریز کا ایمیزان ہے تم دیکھ سکتے ہو جاپین کا یونائٹڈ کنگنم کا انڈیا کا فرانس کا سپین کا جرمونی کا میکسیکو کا لیکن اگر تم نے ایمیزان ایف بی اے کرنا ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ سٹیٹس کا کرو کینیڈا کا کرو میکسیکو کا کرو انڈیا کا کرو یوکے کا کرو تمہاری مرضی اگر تم چاہو ان سارے ملکوں میں تمہیں ایمیزان کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو ایمیزان ایف بی اے ایک ہی اکاؤنٹ ہوگا اور تم سب کو مانیٹائز کرو گے ایک ہی ساتھ میں تو اب اگر مجھے پروڈک دیکھنا ہے لیٹس سی کہ مجھے پروڈک کے بارے میں سرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کیٹیگریز میں میں دیکھوں گا لیٹس سی کہ اگر میں کچن انڈائن سر کرنا چاہتا تو میں اس پہ کلک کروں گا اگر میں ہیلٹ ان ہاؤس ہولٹ اس پہ کلک کروں گا اگر میں کپڑوں کے بارے میں سیل کرنا چاہتا ہو یا بیوٹی ان پرسنل کیر بی بی جو بھی ہو میں زیادہ تر یہ کرتا ہوں بیوٹی الیکٹرونکس میں اس لئے نہیں کرتا چیزیں کچھ ملکوں کے الیکٹرونکس میں جہاں سے چائنہ سے اگر مال امپورٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر یورپ میں ایکسکیز میں ریسٹرکشن لیکن پھر بھی میں تم لوگوں کے الیکٹرونکس پہ کلک کر دیتا ہوں پھر تم یہ کلک کرو یہاں پھر تم پرائس بھی ڈال سکتے ہو یہ تمہاری ملکی مینیمم بیویز ڈال سکتے ہو میکسیمم بیویز مینیمم نیک تم پروڈک کا رینک تم پتہ کر سکتے ہو کہ یہ پروڈک کتنے کا مل رہا ہے کتنے پہ سیل ہو رہا ہے میں سرچ کروں گا جب سرچ بار میں میں ڈالوں گا یہ مجھے یہ سارے پروڈک ابھی آگئی یہ سارے پروڈک ہزاروں پروڈکس ہیں چودہ کالمز ہے میں نے چودہ کالمز سیلیکٹ کیے ہیں اور سو پیج مجھے شو ہو رہا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ اس چیز کا مارکٹ میں کیا چل رہا ہے مطلب لوگ کیسا سیل کر رہے ہیں اس کو لوگ اب دیکھتے ہیں اس پروڈک کے بارے میں جب تم آتے ہو منتلی سیلز پرائز پروڈک رینک بہت ہی اچھا ہے سیلر اس کا ایک ہے ریویوز اس کے فائف سٹار ہے ویٹ انہوں نے نہیں ڈالا ہے اب اگر تم یہ پروڈک اپنے ایمیزان ایف بی اے پہ ایٹ کرتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیوں اپنے ریویوز دیکھیں سیلر بھی کم ہے کامپیٹیشن نہیں ہے اب تمہیں اندازہ ہو گیا کہ ہاں اس کا تو ایک سیلر ہے اگر میں اسے ڈالوں گا تو یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا کامپیٹیشن ہی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں دوسرے پروڈک کے بارے میں کہ دوسرا پروڈک کیا ہے اب دیکھیں یہ وائرمین سی سیرم ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریٹ ہے چھے سو چوبیس ڈالر کا ہے چھے اس کے سیلرز ہے نو ساری دو اور وہ بھی کیلیفورنیا میں ہے اور ریویوز اس کے فور سٹار ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہاں یار پروڈک اچھا ہے مارکٹ میں اس پروڈک کا کامپیٹیشن نہیں تو میں یہ اپنے ایمیزان پہ رکھ سکتا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ کپ اس کپ کے بارے میں دیکھتے ہیں تین ڈالر کا مل رہا ہے لوگ بارہ ڈالر کا سیل کر رہے ہیں کتنے بائرز ہے اتنے بائرز ہے اتنا بائی ہو چکا ہے یہ کپ اور اس کے سیلر کتنے ہے تین تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہاں یار اس میں بھی کامپیٹیشن نہیں ہے اس پروڈک کو میں اپنے امیزان پہ میں یہ ڈال سکتا ہو اور مجھے زیادہ لوگوں کی ساتھ میری کامپیٹیشن نہیں رہے کی اور مارکٹ میں ایک نیا چیز ہے تم یہاں پہ چوز کر سکتے ہو کہ اگر تمہیں دوسرا پیچ پہ جانا ہے اب ہم دیکھتے ہیں دوسری پروڈک کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ پروڈک کے مارکٹ میں ایک ایسا جا رہا ہے ٹھیک ہے اتنے ڈالرز کا یہ سیل ہوا ہے ٹھیک ہے باؤن ہزار ایک سو پین تاریس ڈالر کا اتنے بائرز ہیں پچیس ڈالر کا چودر ڈالر کا مل رہا ہے اور لوگ چھائیس ڈالر کا سیل کر رہے ہے اتنے اس کے بائرز ہیں سیلر چھے بندی اس کو سیل کر رہے ہے اور اس کی ریویوز 4.8 ہے بہت ہی اچھی ریویوز ہے اور یہ 6 پاؤن اس کا ویٹ ہے اب جاتے ہیں ہم اور پروڈک دیکھتے ہیں بہت ہی پروڈک جنگل سکاؤٹ کا مین فائدہ ہی یہی ہے کہ تم پیسے دے رہے ہو لیکن تمہیں ہزار و ڈالر کا بچت ہے تمہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کیا سیل کر رہے ہو یہ نہیں کہ کل تم مال لو اور وہ تمہارا مال پس جائے رینڈم مال تو اس سے اچھا ہے کہ تم مہینے کا 29 ڈالر دو لیکن اچھے ٹولز ہے تمہارا فائدہ ہوگا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرا پروڈک دیکھو ان سب کو ان ٹک کرتے ہیں پیٹ سپلائیز دیکھتے ہیں یا سوفٹ پیٹ سپلائیز دیکھتے ہیں پیٹ سپلائیز دیکھتے ہیں سرچ دیکھتے ہیں contamination ڈیو 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 موسیقی 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 بیٹری کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹری کا کیا سیچوئیشن ہے پچاس ڈالر کا بک رہا ہے یہ اس کی رینکنگ ہے ایک ریویو ملا ہے اسے اور ون سٹار تو ابھی اگر میں اسے اپنے ایمیزان کے لئے بھائی کرتا ہوں تو میں سب سے بے وقوف گدہ اور اپنے پیسوں کو میں ڈوبو دوں گا کیوں کیونکہ اس کو ایک سٹار ریویو ملا ہے اور یہ کوئی نہیں لے گا یہ پرادکٹ مجھ سے کوئی نہیں لے گا تو اس لئے جنگل سکاوٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر تمہارے پاس جنگل سکاوٹ نہ ہوتا تو تمہیں اس پرادکٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا رائیٹ تم لے لیتے اب دیکھتے ہیں دوسرے بیٹری کے بارے میں یہ اور وہ دوسری کمپنی ہے پانچ یہ مہینے میں سیل ہوئے پچاس ڈالر کا بک رہا ہے یہ اس کی رینکنگ ہے ایک ہی بندہ سیل کر رہا ہے اس کو فائیو سٹار لیکن مہینے میں پانچ چینوں نہیں موسیقی تو مجھے پتہ ہو کہ میں ہمیشہ اس چیز کے پاس جاؤں گا جس کے کم سے کم سیلر ہو کم سے کم سیلر کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ کامپیٹیشن کا تمہیں ڈر نہیں ہوتا کہ کامپیٹیشن کتنا بڑا ہے کتنا چوٹا ہے ہمیشہ میں سکون سے رہوں گا کہ ہاں اگر اس چیز پہ میں پیسہ لگاؤ تو مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا کہ میرا پیسہ امیزان کے ویرہاؤس پہ ادھر پڑا ہے یا یہ چیز سیل ہوگا یا نہیں ہوگا تو سکون سے رہوں گا آہ فور سٹار ہے تو مہینے میں اٹھتیس لوگوں نے بائی کیا میں نہیں لوں گا یا نو اٹھتیس لوگ مہینے میں بہت کم ہے میں اس پرڈک کے بارے میں جاؤں گا جس کے رینکنگ اچھی ہو جس کے سیلر زیادہ ہو نہیں سیلر کم ہو اور بائر زیادہ ہو ہمیشہ یہ یاد رکھنا رینکنگ میں ہائی سیلر کم بائر زیادہ اس میں تمہیں بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کامپیٹیشن کے تو تم پیس آف مائنڈ ہوگی کہ ہا یہ چیز بس میرے ہی پاس ہے جیسے کہ ایک برینڈ ہے اور ایمیزون ایف بی اے یہی چیز ہے کہ اپنی ہی چیز کو برینڈ کرنا سمجھ میں آرہا میں کیا کہہ رہا تو اس لئے جنگل سکاوٹ بہت ہی اچھا ہے یہ لوگ تمہیں اس لئے نہیں بتاتے کیونکہ لوگ تم سے فیس لیتے ہیں تمہیں یہ ڈراتے ہیں اس بارے میں کہ پرانڈک ہنٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے تمہیں پتہ نہیں ہوتا اصل میں تمہیں جنگل سکاوٹ کا پتہ نہیں تمہیں پتہ ہے بروکر کا کیا کام ہوتا ہے بروکر کا یہ کام ہوتا ہے کہ بیچ میں لینڈلارڈ کو ہٹا کے تم سے بات کرتا ہے بزنس تمہیں لینڈلارڈ سے تو سیدھے تمہیں نہیں ملاتا اگر اس نے تجھے لینڈلارڈ سے ملایا تو پھر بروکر کو کمیشن کون دے گا پھر تو تم سیدھا لینڈلوٹ سے بات کرو کہ پندرہ بیس آزار تم بروکر کو بجائے سیدھا لینڈلوٹ سے اپنے آپ کو ڈیل کرا دو گی کہ ہاں میں اس کو کیوں دو آپ مجھے بزنس سیل کرا دو لیکن بروکر کا ہی کام ہوتا ہے نا ایسی تمہاری استاد کا ہی کام ہے تمہیں گھما گھما کی گھما گھما کی ایک چٹان کو مارتے ہیں دوسرے چٹان کو مارتے ہیں اب جا کے پھر سے پانچے مہینے بعد اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں اور تم سے اپنا فیس وصول کر لیتے ہیں تو یہ سیم چیز جنگل سکاوٹ ہے اگر کسی تمہارے پاس ایمیزان ایف بی اے ہے اور تم سیل کر رہے ہو ایٹس اوکے انتیس ڈالر مہینہ دو یہ تمہارے لئے بہت ہی اچھا ہے تمہیں پتہ ہوگا کہ تم کیا سیل کر رہے ہو اور اوور اول ایمیزان میں اس کی کیا رینکنگ ہے اب اگر میں میکسیکو میں سیل کرتا ہوں تو میں وہاں پہ کنٹری چینج کر کے بی بی کی چیز اگر میں میکسیکو میں دیکھنا چاہتا ہوں دوسرے ملکوں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں جہاں بھی اب دیکھیں یہ کیمرہ ہے نا بچوں کے لیے جب تم لگاتے ہو دیکھو مہینے میں پانچ سیل ہوئے یہ اس کی رینکنگ ہے تین سو اٹھا سٹھ ریویوز اس کو ملے ہے ایمیزان میں صرف ایک ہی بندہ سیل کر رہا ہے تری پوائنٹ ایٹ ریویوز ہے اب اگر میں اس کو ڈالتا ہوں تو ففٹی ففٹی چانس ہے تمہاری مرضی اگر زیادہ سیلر نہیں ہے سو میں اس کو سکپ کر سکتا ہوں تو بھی آنیس ای کن سکپ ایٹ اس بیک کو دیکھتے ہیں کہ اس بیک کی کیا ریویوز ہیں پانچ اس کے سلر ہے ایک ریویو ہے ابھی اگر میں اسے ایم بزار کے ویرہاوس پہ بیچتا ہوں تو ایٹ مینز کے میرا مال وہاں پہ پڑا رہے گا تو اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں ان ٹولز کا یوز کیا کرو اپنے موبل فون کا صحیح یوز کیا کرو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں یہ پروڈک دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ دیکھیں جس پہ بچوں کو انہلاتے ہیں دیکھیں یہ اس کی رینکنگ ہے دو سو باویس بائیرز ہیں لوگ مہینے میں دو سو باویس لوگ لیتے ہیں اس کو مطلب دو سو باویس چھے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں اور اس کی ریویوز فور پوائنٹ سیون ہے ابھی اگر میں اس پروڈک کو ایڈ نہیں کرتا میں بے وقوف ہوں کیوں اس کے بائیرز بھی اچھے ہیں سیلر چھے ہیں دو سو باویس لوگوں کو چھے لوگ سپلائے اگر میں بھی مل جاؤ اوکے میں ساتھ و بندہ ہو جاؤں گا تو دو سو باویس لوگ اگر مہینے میں ان دو سو باویس لوگ مجھ سے پندرہ بیس بھی لے لینا تو میرے ایک پروڈک کی جو ہے مومنٹ ہو رہی ہے تو اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں ان ٹولز کا یوز کیا کرو اپنے موبل فون کا جاب سے اٹھ سکھے ایک سال دو سال بریک لو اپنے لیے کچھ شروع کرو اس میں ہی تمہاری بلائی ہے ٹرائے کرو ٹرائے کرتے جاؤ تم فیل ہوتے جاؤگے تم ٹرائے کرتے جاؤ تم فیل ہوتے جاؤگے تم ٹرائے کرتے جاؤ اس میں برائی بلکل نہیں ہے یہ بچوں کے لیے گاڑی ہے ہوا والی گاڑی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی رینکنگ ہے اٹھالیس بائیرز ہے سیون سیلر ہے اور فور پوائنٹ فائب اس کی ریویوز ہے تو یہ ڈپینڈ تم پہ کرتا ہے کہ تم نے کیا پروڈک سرچ کرنا ہے ای نو پروڈک ہنٹ میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس ٹول کے بینا پروڈک ہنٹ کرنا ایمپوسیبل ہے تو جنگل سکاورٹ پہ آجاؤ میں لنک ڈال دوں گا گود لک چینل کو سبسکرائب کرو and پریس تا بیل آئیکن نیکسٹ ویڈیو میں میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ میکسیکو میں کون کون سے پروڈکس ہے جنگل سکاورٹ میں کہ تم اسے سیل کرو اور میکسیکو لوگ اور تمہاری سیلز ریوینو دین بہ دین بڑھتی جائے گی اقلی ویڈیو کا ویٹ کرنا اور گود لک میری بات پہ عامل کرو سننے والے بہت ہے عامل کرنے والے کھم اگر عامل کیا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تمہاری زندگی سور جائے گی تمہاری زندگی میں سکون ہوگا کسی کو تمہاری زندگی سے اگر بادشاہ دنیا چاہیے ادھر کی ادھر ہو جائے تمہاری زندگی تمہاری ہی زندگی ہے تمہاری سیچویشن تمہاری اوپر ہے تمہارا سٹریس تمہاری تکلیفیں تمہارے حد تک ہے نہ تم سے کوئی تکلیف لے سکتا ہے نہ کوئی تمہاری گناہ کو اپنی ذمہ لے سکتا ہے تو یہ ہی ہمیشہ میری بات ذہن میں رکھنا کہ اگر سرہدے اپنے سرہدوں کو اگر تم نے اپنے سرکل کو لمبا کرنا ہے تو تمہیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا پیچک تو پیچک تمہیں کام کرنا ہوگا اپنا کام کرنا ہوگا اور دل سے کرنا ہوگا اور بڑے دل سے کرنا ہوگا دل بلکل چھوٹا مت کرو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بلکل مت سوچو کہ یار شپنگ ایکسپنسیو ہے میں یہ دوں گا بلکل اگر ہاتھی پن نہ ہے بڑے بڑے دروازے رکھو انشاءاللہ ہاتھی بچے بھی دیں گے اور تمہیں افعادہ بھی ہوگا good luck